میں ہوں بشیر شیف کروگا میں حالاتِ حاضرہ میں آپ کو کوش آمدی کہتے ہیں ناسیل کے امگیاں نے کشمیر کے اوپر جو اجانباد کی رہے ہیں جو ایسی طرح دیار بکھر دیا ہے پوری دنیا میں اس کا بہت بڑا اجتجار کیا جا رہا ہے پاکستان پر اس کے بہت اصلاف مطلب ہوئے ہیں پاکستان کشمیر کے اوپر اکستان کی اشارہ جائے ہیں کشمیر یہ وہاں کو کسی صورت کا مکہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں بودے ان کے خرکے کیال achei جائے کے بھی نہیں چکی کی رہے ہیں موردے آپ نے اچھوڑی سوڑی رہے ہیں نیکی سوڑی دنیا میں زماندین وزاندھ دو берہ سرک جو اس کی کیا پ sections ہے اس کی کیا پینڈوں نے ایسا کیوں کیا آپ کیوں سمیتے ہیں کیس کی کس سے کمہا پر ایک سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد بطاقر حلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم مبارک میرے بھائی شریف صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ یک ماملہ ہے یہ آپ سے نہیں بہت اقسا پہلے سے شروع ہو جکا ہے انڈیا والے اور جتی بھی ایسے ممارک جو پاکستان سے اسلام سے نام پر بوز رکھتے ہیں وہ گائے بگائے ہمیں کچھ کچھ عرصے بعد ہمیں چیک کر دی رہے ہیں کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا کبھی ہمیں اسلامی بوم کا نام دے دیا اور اسی حوالے سے انڈیا نے متعدد دفعہ ہمارے اوپر بے تہاشا اور انڈائریکٹری اور ڈائریکٹری کافی پراؤگرمز کرنے کی کوشش کی ہیں اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ انڈیا اس کے پیچھے اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سادش ہے اور یہ سادش جو ہے یہ لنک اپ کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ اور ہمارے مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ آپ میرا یہ ساری چیزیں کون کر سکیں گے یہ نہیں پہلے جی جی آپ پر ساتھ امر ہے اسرائیل جو ہے اس نے پیچھے بیک اپ کے اوپر موڈی کے ساتھ کھڑا ہے اور جو ہمارے پرائیم منسل صاحب بڑے عصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آر ایس ایس کو آپ دیکھیں آر ایس ایس کی تھیوری کیا ہے آر ایس ایس کون لوگ ہیں اور اس کو وہ ٹائی اپ کرے ہیں نازیس کے ساتھ اور ہٹلر کے ساتھ اس میں بلکل کوئی دور آئے نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ جو ان کی تھیوری ہے یا جو ان کی لائن آف ایکشن ہے بلکل اس کے ساتھ یہ مشابت کرتی ہے اور ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں انہیں جہاں پر بھی ہیں انہیں ختم کیا جائے اچھا یہ جو دو بلک ہیں جس میں ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے یہ دونوں اسی نہج پر چل دیں اسرائیل جو ہے وہ بھی اسی نہج پر چل رہا ہے اس نے پورا عرب کا خطہ جو ہے اس کو ٹیک آور کرنا ہے اور اس کو یونائٹڈ اسرائیل پنانا ہے پورے کا پورا اور اسی طرح سے آپ کا جو ایڈیا ہے وہ اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ لگا رہا ہے جس میں نپال ہے اور اپنا باقی ممالک آتے ہیں بنگلہ دیش ہے اسرلنکہ ہے پاکستان کا ہمارا علاقہ ہے یہ سوڑا وہ کھنڈ بھارت میں جو ہے اسے شامل کر کے وہی نعرہ لگا ہے اور جو ٹرمینیالوجی اور جو چیزیں وہ اسٹم کر رہا ہے وہ ساری وہی ہیں جو آج سے بہت سال پہلے جب ازرائیل نے غزہ میں جا کے لینڈز پر چیز کی تھی ایک روے کی چیز دو روے میں اور دو روے کی چیز چار روے میں پر چیز کی تھی اسی نہج پر یہ کام کریں آہستہ آہستہ کشمید میں یہ کشمیدیوں کو بلکل کریں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا رہے گا ہم لوگ یہاں پر صرف ایک تجاج کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے میں کوئی محمد بن قاسم آپ تک پیدا نہیں ہوں وہ اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد اگر ہمارے میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوا ہوتا تو آج ہم اپنی بہنوں کی اپنی پیٹھینوں کی عزتوں کو پاماز ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتے اور ہماری جو ہماری جو غیرت ہے وہ اس بات کی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے کہ ہم وہ کس کس طرف جا رہے ہیں آئے دن جو ہے وہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہاں پر جو اپنا تجاج کے دوران جو وہ پیلٹس استعمال کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وہاں پر نوجوانوں کی خواتین کی بوڑوں کی پچوں کی بنائی تک جو ہے وہ جا رہی ہے ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے اور ہم میرے خیال سے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے اور ہمارے پرائم منسٹر نے بہت بڑا کام کیا جی بارہ اور ساڑے بارہ بڑے کے دور میں یہ سارا معاملہ کیا اور اس کو لوگ کیا اور لوگوں کو لوگوں میں ویڈنس کے لیے لیکن اس کے برعکس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب دو کام سے رفتہ رہے ہیں ایک کام یہ کر لیں کہ پورے نیشن کو ایک نیشن ٹی وی پہ آکے سپیچ دیں جس پہ یہ کہیں کہ پندہ سال سے لے کے اور ستن سال تک کھو بندہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور میں نے بڑے بڑے شہروں میں جو ہے کیمپس جو ہیں وہ لگا دی ہیں ٹریننگ سیشنز وہاں پر جا کے آپ جو ہے ٹریڈنگ سیو ہیں وہ کریں ہر روز دو سے تین ہیڈے ایک مہینے کا یہ ٹائم دے دیں اور ایک مہینے کے بعد موڈی کو بھی بتا دیں کہ بھئی ہم تیاری پر چڑھ رہے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر یہاں تو یہاں سے بیک اپ کر کے کشمیے سے باپر چڑھ رہے جاؤ ٹھیک ہو گیا یا پھر ہاں وہاں تمہارے پر چڑھ رہے ہیں ایک دوسرا یہ کہ ہماری جو پر چینلز ہیں وہ اس وقت کیا کریں وہ کس پر روز دو پر کام کریں کون لوگ ہیں جو ٹوٹلی جو ہے کشمیر کے اشو کو لے کے تو وہ ہائیلیٹ کیے جا رہے ہیں اس کا سلوشن ہی بتا رہے ہیں یہ تو بتا رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دو دو گھنٹے کے تی 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 دن گھنٹے کے پروگرامز کریں کیوں نہیں یہ جہاد پور جاگر کر رہے کیوں نہیں لوگوں میں ویرنیس ریٹ کر رہے کہ جہاد ایک ایسا منحج ہے جس کے بیسس کے اوپر آپ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہو آپ یہ نہیں کہا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اب کب تر ظلم ہوتا رہے ہیں مجھے بتا رہے آخر کبھی تو ہمیں سٹانس لیں گے کبھی تو ہمیں سٹانس کرنا ہے اگر ہمارے ان پرائیویٹ چینلز کو ہم لوگ ہماری ریاست یا ہماری حکومت ان کو سٹریم لائن کر دے اور ان کو کہیں کہ جی اگلے دو ہفتے آپ نے صرف جہاد کے اوپر لوگوں یا ہمارے worse پر پوری اپر سو proof میرے خواهر سے انشاءاللہ کچھ کرنے گی ہمیں زلیرانے کی ضرور کو وہ کنی نہ کھو کچھ اور کرنے گی کوئی اٹھاک کرنے کی ضرور کو کاتھ کرنے کی ضرور کریں کی ضرور سواللہ اس سے پہلے ہی سارا معمولہ دیب صاحب آرکت کا ہے ہے ہم چھو پورا کشمی رائالی گھرور于ک آمی سے نظر پندھے ہیں جیل کی مانے کا نم uploading کیا آپ سمجھتے کہ تو راشق ہوں گا یا کیا کوئی بیمار ہوں گا یا بیمار ہوں گا یا بیمار ہوں گا یا وہ صرف ایک امید پر زندہ ہے اور ایک دھنڈے کے نیچے وہ کھڑے ہوں گے جب احتجاج ہوتا ہے وہ پاکستان کا پرشن لہراتے اور ایک امید ان کو نظر آتی ہے اور وہ صرف ہماری طرف لیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان ان بھائی کھڑے ہوں گے اچھا کیا آپ سمجھتے کہ ایک مار کے دعان آج اتما ہوں گے کہ جو امید ان کو پاکستان سے ہے پاکستان کے اون کی امید پر ہم سے احتجاج ہوں گے یا ہمیں کوئی ٹھووس پنیادوں کا کوئی کام کر سکے یا نہیں ہے ابھی تک لیکن فوریڈ پالیسی کے حوالے سے آپ سے کہوں گا کہ بڑی زبدیس ورکی کی ہے امرا فنان صاحب کراویڈیسر نے اور فوریڈیسر نے جو بھی جہاں پر سکے اویرنس لوگوں میں ممالک میں کریئٹ کرنے کی وہ سارا کچھ کی ہے اب دیکھیں جب ہم آگے جا کے اگلے اگلے تناظر میں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں ویڈیس کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہوئی یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی اویرنس کر لیں آخر میں آپ کی جو جان گانا وہ آپ نہیں لڑنی ہیں کشمیریوں کے لیے آپ کے ساتھ کسی نے نہیں کھڑے ہونا کی ہے نہ آپ امریکہ سپر پاور ہیں امریکہ علیہ سے نہ آپ ترکی جیسے تیہ مردوان جیسے بندے ہیں جو بھی کھڑاؤ کے تن تنہا قردستان پر حملہ کر دیا اور قردیوں ہمارے نور پر اجی کیا بجائے کہ ہم قدم قدم پر جب بھی کسی علم بلد پر مشکلات ہوتی تو پاکستان بچر کر اس رسال دیتا ہے ہر طریقے سے آج پاکستان کا کسی علم بلد پر بچر کر کوئی ساتھ نہیں دیا کہ اسی طرح جو انہوں نے موڈی کو میڈل پر آئے ہیں یہ کیا سوٹے آ رہے ہیں اس میں جو چیزیں میڈر اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہر وقت جب بھی عربوں پر مشکلات آئیں گے تو پاکستان ایک قرائے کے جو ہم لوگ پیڑ پی روئی کے اوپر ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں جو پروبلمز ان کے اوپر آئی ہیں وہ ہم پی روئی کے ساتھ سے ان سے پیمنٹس لیتے رہے ہیں اور ہم اسے سوٹ آٹ کر رہے ہیں پیمنٹس انہ سنس یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایش ویسے پیر سے لیتے رہے ہیں وہی جو آپ ان کے جو ایسیٹ ہے جو آئل ہے اوئل آپ نے دلے کر کے پیمنٹ چار ساب کی چھ سال وا دے دیں چھ ساب کی دہ سال وا دے دیں چھ ساب کی دہ سال وا دے دیں اچھا دی دو رب ڈالر آپ نے دنا تھا اس میں پانچ سو ملین ڈالر کام کر دیں اس طرح سے وہ ساری چیزیں ہوتی نہیں اور ہم ان کو کرتے رہے ہیں اب اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی عبادی اور انڈیا کی عبادی کو آپ جب کمپیر کرتے ہیں تو انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جس میں لوگوں نے اپنے پروڈر سے آکے سیل کرنا ہے اب یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے آپ دیکھ لیں ٹرکی جیسا ملک چھے سے سات ارب ڈالر کی تجارت سالانہ بزنس کی اوپر انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے بتائیں وہ چھے سے سات ارب ڈالر کی تجارت کہاں جائے گی جب تک ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں نا چلے یہ ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے آپ سٹیٹس کو دیکھ لیں شرف نان ریزنٹ انڈیاں کی بات نہیں ہوئی نرائیز جو انڈیاں بیس نہیں ہیں جو یورپ بیس ہیں یوکے بیس ہیں اور سٹریلین بیس ہیں انڈیاں بیس ہیں ان کی جو انویسمنٹ فورن جو ریل اسٹیٹ سیکٹر میں میں ہوئی ہوئی ہے وہ میرا سب ٹوپ سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ آتی ہے آپ کو دیکھیں انڈیاں کی بات نہیں کر رہا اور آپ ماشاء اللہ سے دبائی کافی آپ کو اپنی دیویشن ہے آپ دیکھ لیں دبائی کا ٹوٹل بزنس ہے چل رہا ہے اس سالہ کے سارے انڈیاں نے دروانی کر رہے ہیں اچھا یہ ایک یعنی ہے کہ آج ہم اندرہے تجارت بھی کرنا ہے ہم نے سفیر بلکھا واپس کر دیا سفارتی تعلقات بھی کرنا ہے ہم نے کہا کہ تجارت لیکن ہماری طور پر تجارت بھی چل رہی ہے اور اسی سب سے جو بڑا اشیو ہے کہ افغانستان کی اعتدارت میاں پاکستان زالہ ہوں ہم اس کو بھی لوگ سکیں گے کیا پچھیں گے ہم ابھی تک اپنے ہی جو اشکزانوں کو لے کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے گرمنٹ کا ایک ہلکا یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم ان کی ائر سپیس اور ان کی پاکستان ہم ان کی اینڈیا اور اپنا مستان کی جو اپنا ٹرچ کی جو عام دور رفتا ہے وہ بند کر دیں گے تو اسرائیل ارب سٹیٹس کے ساتھ ملکے ہمارا اربین سی بان کر دیں گے اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا دیپلی لے کے دیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی ہمارا ایک ہلکا گرمنٹ کا جو ہے ہمارا ایک ہلکا جو تھنگ ٹینک کا ہے وہ اس در سے ان کی تجارت بھی تک باننی کر سکا ان کی ائر سپیس باننی کر سکا وہ نہیں زرور دے رہے ہیں لیکن بند نہیں کر سکا کیا ہمارے پاس مضبوط لیڈرشپ کا فرطا ہے؟ اللہ کے فضل سے لیڈرشپ تو ہماری بڑی مضبوط ہے بڑا سٹرونگ لیڈر ہے پھر ہماری آرمی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمارے پر قائم و دائم رکھے ہماری ایجنسی جو کمال کام کر رہی ہیں میرے خواست اس کا کوئی احسان ہی نہیں ہے ہماری استر حال روٹس ہیں ہمیں گے ہی رہے ہیں راستہ آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس تو ایک ہی ہے اور وہ ہے جہاد جہاد کے لیے قوم کو کھڑا کرے اور ان لوگ کہیں کہ جی آئیں سیسا پلائی و دیوار تدین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان ورنیا کیا کیا حکم رانو کو ہمارے ڈینی چاہیے پیش سوڑ ہمارے معاملہ آپس کی سیاستانوں کے سالے ہیں رجی شاہر کے تمام رجیش کو بلا کے انتقامی کارویوں کے سلام کیا ہو ساتا ہے یعنی یہ دھوک دیا جائے تو یہ ایسا ممکن ہو رہے سے ایک کمز گاہ م comedian پھر جمع ہو جائے لیکن وہ ساری باتیں ساری اپنی جنہا پہ ایک اعلیٰگ ایشوا ہے اب ہمارے ملک کو ہمارے ہی سیاستردانوں نے ہمارے ہی پاکستانیوں نے ہماری ہی لیڈروں نے کھایا ہے جب اس وقت ان کا حساب کا وقت شروع ہو چکا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کو اس چیز کو لے کے ان کو موقع دیرا چاہیے کہ جی آپ ہمارے سے شامل ہو جائیں اس کو آج پہ ایک بندہ ہے جس نے پوری زندگی میں ہمارے ملک کو کھایا اب ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے ہم ہمارے ہاں حالات کیوں حراب ہوا ہے ہم بار ہاں دفعہ دوسرے ملکوں پہ جا کے کیوں دیکھتے ہیں مجھے بتائیں ہم کیوں ساوڈیا کے پاس جاتے ہیں امراض کے پاس جاتے ہیں کوئی کتر ویرین یا اور ملکوں کے پاس جاتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ ہمارے اپنے خزامے میں نہیں کچھ نہیں ہیں ہم لوگ تو محتاج ہوں ہیں ای ای ایم ایف کے اور اپنا ورلڈ بینڈ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینڈ کے ہم موتاج ہوں ہیں ہمارے پاس آپ کی ایک لاسٹ میں اس وقت قوم کے نام اوکمرانوں کے نام مچودہ حالات کو بہترز پریٹے سے حل کرنے کے لیے جدرات خود ترقی کی معاکستہ ہو جانے کے لیے کیا پہنام دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس وقت تک تو جو معاملات ہماری اپنا پرمینسٹر صاحب نے اور فارن بولیسی جو ہے اس کا محمر جو تھی وہ ٹوٹلی ٹوٹل کشمی رہے اور اس پر انہوں نے بڑا زبردست ورکنگ کی اور پوری دنیا میں رینسٹر ایک کر دیئے کہ وہاں پر ظلم اور بردوری اپنا پر آٹھ توڑے جا رہے ہیں اب ہمارے پاس جو آخری اپشن باشتہ ہے ہم نے جو کرنا پر کر لیا لوگوں کو بتا دیئے اب کل کو ہمارا کوئی بندہ آگے نوک کر کے دروازہ گیا ہمارا گرے بان پڑا گیا یہ نہیں کیسا کہ اے آپ نے انڈیا پر حملہ کیوں کیا اب وقت آگیا اب کب تک دیکھیں گے کب تک آپ لوگوں مسلمانوں کو مروائیں کب تک وہ رسس کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کو تکمیل تک لے کر آئیں اس وقت میرے خیال سے کم ہو بیٹ ساٹھ سے پہنسٹ تحریکیں جو انڈیا ہے وہ ایڈسٹر چل رہے ہیں جس کو وہ کرش نہیں کر پا رہے لیکن میڈیا ان کا کنٹرول ہے جس میں اسام ہے جھارکند ہے پھر آپ کے یو پی میں کافی ہیں پھر خالستان ہے یہ کشمیر کا قوز ہے یہ وہ ساری تحریکیں ہیں جن کو وہ روگ نہیں با رہے اب اسام میں آپ دیکھنے جو انہوں نے انیس سے بیس لاک مسلمانوں کو انہوں نے کہا جی آگے جی جہاں برجہ کانگ ہو گئی آپ جائیں یہاں کیا کریں گے آپ اور تارگٹ جو ایڈیمیٹلی ہے مسلمان ہی مسلمان حیسائی کیوں نہیں اور پھر ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ ان کو اس کے نتیجے میں ہار پیناتے ہیں ان کو ان کی ملت جی جی کار کرتے ہیں ان کی الفاظ میں یہ علمی ہے نسی مجیم صاحب کی آپ نے خراف سنیے ان کی حرافی سنیے انہوں نے ایک تیر بہت اچھی بلی آخر میں جو مارے مسلمان ملالک میں ان کو ہار پڑھنے کا سلسلہ ہے یہ ان کی اپنی سواتیت ہے لیکن ان کو اس نے تھوڑی سی اپنی سی اپنی سی اپنی سواتیت چاہیے اور وہ جس کو ہار پڑھنا کر اپنے حدوث سمجھتے کر کرون کا تشنوی ثابت ہو سکتا ہے جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی وزیراعظم اور وزیرا خارجہ کا جو بھی کچھ کر رہے وہ قابل تحریف ہے قابل تحسین ہے تو بہتر انداز سے پاکستان کے موقع کو دوری اپنی چاکر کرنے ہیں اور ان خلاق میں بہت اہم چیز ہے نیم صاحب کی ہمیں جہاں کی طرف پاس تک تیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے اما کو فوری طور پر تیار کرنے کا درست دیر چاہیے بہت شکریہ